اسلام علیکم and welcome back to another vlog hope so you guys are doing well and شکر الحمدللہ میں بھی دلکل ٹھیک تھاک ہوں یہ جو vlog ہے نا میرے لئے بہت سپیشل ہے اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو اس چیز کا بہت انتظار ہوتا ہے کہ جب ان کے پہلے ہزار سبسکرائبر جو ہے نا وہ complete ہوتے ہیں تو ادھر میرے ہزبنڈ نے لکی لی جب اوپن کیا لیپ ٹاپ تو اس وقت میرے ہزار سبسکرائبر تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کو لائیو لگاتے ہیں کیا پتا جو سبسکرائبر ہیں وہ ہزار سے اوپر ہو جائیں تو انڈ پہ آکے میرے سبسکرائبر پھر اگین جو ہے نا وہ تیزی سے ہو گئے تھے جب میرے سبسکرائبر جو 920 یا کچھ 21-22 تھے تو سبسکرائبر رک گئے تھے میرے چینل کو ابھی جسٹ دو مہینے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے کہ یہ چینل کب بنا تھا اور ڈیڑھ مہینہ گزرا تھا میرے چینل کو تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی اس سے جو میرا واش ٹائم ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا لوگوں کا واش ٹائم رہ جاتا ہے اور سبسکرائبر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے جاسے مجھے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ آئے اس ویڈیو سے اور واش ٹائم تو جو میرا ہے نا وہ تو اسی سے پورا ہو گیا تھا لیکن میرے جو سبسکرائبر ہیں اس وقت وہ تھے نو سو بیس کچھ اکیس بائیس اتنے ہی تھے اور اس کے بعد پھر سبسکرائبر جو ہے نا وہ میرے بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے لیکن پھر ایک ویک کے بعد سبسکرائبر جو ہیں وہ اگین تیزی سے بڑے اور ہزار سے اوپر ہو گئے سبسکرائبر میرا چینل منیٹائز ہو چکے ہیں آلموست تھری ویک ہو چکے ہیں یہ تھری ویک پہلے کے ہے یہ والے جو کلپس ہیں لیکن جا کہ پھر رمضان کے ویڈیوز اور یہ وہ تو میں بھولی گئے کہ میں نے یہ والی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ شیئر کرنی ہے اور شکر الحمدللہ جی چینل میرا جو ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی جلدی منیٹائز ہو گیا ہے لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اور وائش ٹائم ان کا پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا سبسکرائبر تو چلیں ہو ہی جاتے ہیں کمپلیٹ لیکن شکر الحمدللہ بس جو کامیابی آپ کے نصیب میں اللہ کے طرف سے لکھی ہونا وہ آپ کو ملی جاتی ہے تو شکر الحمدللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرا چینل جو ہے وہ اتنی جلدی منیٹائز ہو گیا تو بہت خوشی ہوئی اس چیز کی اور فائنلی آپ چینل منیٹائز ہے تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کا چینل منیٹائز ہو جائے گا تو ویوز آپ کے جو ہے نا وہ ڈراؤپ ہو جاتی ہیں تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ آپ کے ویوز کو کیا ہو گیا جیسا کہ مجھے بھی تھا کہ سب کچھ لیگل ہوئے مطلب یہ کہ میں نے کچھ بھی خود نہیں کیا اس کو منیٹائز کرنے کے لیے میں نے کوئی سبسکرائبر بائی نہیں کیا کوئی واش ٹائم نہیں بائی کیا کسی کو کہا نہیں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تو پھر کیوں میرا ویوز جو ہیں وہ ڈراؤپ ہو گئے ہیں تو پھر میں نے کافی خیر ریسرچ کی ویڈیوز دیکھیں تو بہت دیر سارے لوگوں نے ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئے ہیں کہ اپٹر منیٹائزیشن آپ کے ویوز جو ہیں وہ ایک دفعہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی آپ لکی ہوں گے اگر آپ کے منیٹائزیشن کے بعد ویوز جو ہیں وہ برقرار رہے ہیں اور اچھے رہے ہیں تو محنت آپ نے جاری رکھنی ہے اور ریگلر آپ نے ویڈیوز ڈالتی رہنے ہیں آپ کے جو ویوز ہیں وہ اگین جو ہے وہ پھر اچھے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی اور مجھے آپ کے میسجز آ رہے تھے کہ آج آپ کا ویڈیوز نہیں آیا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا اتنا دھیان ہوتا ہے کہ ہاں ڈیلی ویڈی ویڈی ویڈیوز آتے ہیں تو آج ایک دن ویڈیوز نہیں آیا تو میں کدھر چلی گئی ہوں تو جی میں چلی کہیں نہیں گئی ہوں میرے موہ کو تھی شدید والی پین میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا بھی ہے پہلے والے میں کہ میری جو میں نے فیلنگ کروائی تھی اپنی دارڈ کی اور پہلے تو ٹھیک گزرتا رہا ٹائم لیکن اب وہ مجھے بہت تنگر نے لگ گئی ہے خیر جی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ادھر میں اپنے بچوں کا جو ناشتہ ہے نا وہ بنا رہی تھی اور میرے بیٹی کی طبیعہ ذرا سے ہی نہیں تھی تو وہ نہیں گیا تھا کنڈا گارٹن اور بیٹی تو ویسے ہی گھار ہوتی ہے اس کا ابھی سٹارٹ نہیں ہوا گنڈا گٹن تو ادھر میں ان کے لیے بنا رہی تھی ناشتہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری جو دارڈ میں ہے نا وہ پین ہے اور میں نے کافی دفعہ ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اسے نکال دیں لیکن وہ پھر یہی سجیشن دیتی رہیں کہ نہیں ابھی نہیں آپ انتظار کریں ٹھیک ہو جائے گی اس کو فیل کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن کہاں ٹھیک نہیں ہوئی بلکل بھی اب تو مجھے بہت زیادہ اب تو میں خود خیرتانگ آگئی ہوں جا جا کے چکر لگا لگا کے اپوائنمنٹس پہ جا جا کے تو میں نے فائنری اسے کہا کہ آپ مہربانی کریں اور یہ میری نکال دیں لیکن خیر پھر بھی مجھے لیٹ ہی ترمین ملی ہے اور نیکسٹ مند کی تو بس دیکھیں یہ ادھر ایسا ہوتا آپ امرجنسی میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری کنٹرول میں ہے فیلال پھر ٹیبلٹ وغیرہ کھائی ہے اس نے پھر اگین میری دار کی فیلنگ کی تو اب ذرا بہتر ہے تو ویسے بھی ذرا مسروفیت ہے رمضان ہے اور ڈیلی ولاغنگ جو ہے نا وہ میرے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک دن بعد یا پھر دو دن کے گیپ سے ہی اب جو ولاغز ہیں نا وہ اپلوڈ کیا کروں گی میں دیکھوں گی کیسے اگر میں ایزی لگار سکوں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ تو پھر ایک ایکسٹرا کام ہے آپ کے شوق کا کام ہے تو جیسے آپ ایزی ہوں اور بچوں کے کام تو سب سے پہلے آتے ہیں فرس پروریٹی آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں تو جی بس اگین آپ سب کا بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے اچھا جی آج پھر ہو گیا تھا ادھر لنچ کا ٹائم تھا میں نے سوچا چلیں بچوں کو یہ والا جو کلر فل پاسٹ ہے یہ بنا کے دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں کو کلر فل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے وائل کیا بہت جلدی یہ وائل ہو گیا تھا اور پھر اس کو میں نے تھوڑے سے بٹر میں اس کو میں نے کر لیا تھا روست اور پھر میں بچوں کو یہ دے دیا تھا اور یہ ہوتا ہے نا کہ بچے ایسے پاسٹا کھا رہتے ہیں مرچے والا پاسٹا جو انہیں پسند نہیں ہوتا یہ میں نے وائل تو کر لیا میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ بچے ہی کھائیں گے لیکن بچوں نے فرمای کر کے کچھ باہر سے آرڈر کر لیا اور پھر میں یہ والا پاسٹا جو ہے یہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے سوچا کہ چلیں اسی پاسٹے سے جو ہے نا ویسے بھی میں نے تو خیر ذرا اور بنانی تھی ریسیپی ایک ڈیفرنٹ پاسٹا سے لیکن پھر یہ پڑا رہنا تھا اور ویسٹ جانا تھا تو آپ نے پاسٹا وہ والا لینا ہے جو جس میں ہول ہوتے ہیں جو ہوتا ہے ایلبو والا شیپ جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے لینا ہے تو اس سے جو یہ والا پاسٹا نا یہ پھر بہت مزیدار بنے گا تو اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ادھر ہو گیا تھا جی نماز کا ٹائم اور میں کر رہی تھی وضو پھر نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کی آپ بتائیں آپ سب کا رمضان جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے آپ سب کیسے ہیں اور بس ایک دن دیکھیں میں نے ولوگ شیئر نہیں کیا اور آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کافی دنوں سے میں نے ولوگ شیئر نہیں کیا تو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو پیار سے یاد کرتا ہے اور آپ یقین کریں کہ میری جو ویڈیو جو وائرل ہوئی اور اتنی جلدی برا چینل منیٹائز ہوا مجھے تو بھی بھی یقین نہیں آتا کہ سب کچھ لیگل طریقے سے بھی اتنی جلدی ہو جاتا ہے بس قسمت جب آپ کا ساتھ دیتی ہے نا اور بے شک کسی کے برا چانے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت بس پھر دیکھیں کوئی بھی رکاوٹ ہو جتنی بھی ہو کوئی بھی آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا تو ادھر تھا زہر کا ٹائم اور میں کرنے لگی تھی نماز ہدا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا نماز چادر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ویسے یہ اب آیا ٹائپ تھا اور یہ مجھے میری ایک فرینڈ تھی انہوں نے دیا تھا یہ چیز ہمیں استراریہ میں آتی ہے اور یہ دینے چاہیے میں اس کو ڈیلی یوز کرتی ہوں نماز کے لیے اور پھر میں اس کو جتنی دفعہ یوز کرتی ہوں اس کا ثواب انہیں بھی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو مجھے اسی نیت سے یہ دیا ہوگا کہ میں اسے پڑھ کے نماز پڑھوں گی اسے پہن کے نماز پڑھوں گی اچھا جی دیکھ لیں آپ پھر ایک ماں کے زندگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ بیٹی جو ہے نا اس کو مجھے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو کئی دفعہ تو سچی میرے لیے نماز پڑھنا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ نماز کے ٹائم پہ یا مجھے لگتا ہے یہ ویسے ایک ہوتا ہے ازمائش ہوتی ہے اور شیطان جو ہے خیر رمضان میں تو وہ قیدی ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی بچے ہیں نا بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتی ہے نماز پڑھنا اچھا جی ویسے مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیزیں رکارڈ کرنی چاہیے نہیں کیونکہ نگت تو ایسے بلکل نہیں ہوتی کہ کوئی دکھاوا ہے یا کچھ ہے لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پوری روٹین دکھا رہے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں بھی ہونے چاہیے ہو سکتا ہے کسی کو موٹیویشن ملے اور وہ بھی نماز پڑھ لیں یا کسی کو نماز پڑھتا دیکھ کے بھی کئی دفعہ ذہن میں آ جاتا ہے اچھا جی آج ہم بنائیں گے ساؤس والا پاسٹا بنائیں گے اس کے لئے میں نے لے لیا تھا چکن ایک کے جی چکن تھا اس کو میں کٹ کر رہی تھی پیسز میں اور جو اس کے ساؤس آپ نے بنانی ہے وہ ساؤس وہی ہے جو لازانیاں ساؤس ہوتی ہے بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ساؤس ہے وہ اسی برطن میں آپ بنا لیں جس میں آپ نے چکن جو ہے وہ بنایا تھا تو پھر ساؤس کا بہت اچھا سا جو کلر ہے وہ آ جاتا ہے اور آپ یقین کریں یہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار اسے بنائیں گے میں نے یہ لاسٹ رمضان میں ریسیپی دیکھی تھی اور اتنا ہمیں یہ پسان دایا کیونکہ نارمل وہی پاسٹا کھا 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 ٹوماتر والا پاسٹا تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا خیر میرا تو ایک عرصے سے پھر دل چاڑ گیا تھا پاسٹا سے میں بلکل بھی نہیں کھاتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ والی ریسیپی دیکھی ہے یا پھر جب آپ چکن مکرونی بنا رہے ہوں تو وہ بھی خیر بہت مزیدار بنتی ہے تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں بھی ٹرائے کرنی چاہیے سپیشلی یا پھر روٹی سالن چاول ان سے بھی دلوکتا آ جاتا ہے تو کبھی کبھر کچھ ایسا ڈیفرنٹ ہو جائے تو پھر وہ کھانے میں بھی مزید ہے اچھا جی آپ نے جو چکن ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں تاکہ جلدی سے وہ اچھی طریقے سے گل جائے پھر فٹا فٹ سے آپ نے لے لینا ہے ایک ہنڈی اس میں تھوڑا سا آئل آتنے ڈالنا ہے زیادہ آئل نہیں آپ نے ڈالنا کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سوس ہوگی اس میں آئل تو بالکل نظر نہیں آئے گا تو اس میں پھر میں نے ڈال دیا تھا چکن چکن کا جب کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں مسالے ڈال دینے ہیں وہی بیسک مسالے حلدی نمک مرچ گرم مسالہ تو یہی دو چار تھے مسالے جو میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اچھا جی ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے یہ والی ٹماتر کی پیسٹ اور ٹماتر کی پیسٹ ڈال کے آپ نے اس کو فلیمز کی لوگ کر دینی ہے اس کو اسی کے پانی میں جو آپ نے نا گلنے لینا ہے اور ادھر آپ دیکھیں کہ آل موسٹ اس کا جو پانی ہے نا وہ ڈرائی ہونے والا تھا اور آپ یقین کریں کہ یہتنا مزیدار یہ والا چکن منتا ہے آپ اسے طریقے سے سیم چکن منا کے آپ یہ چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہیں نا وہ فریزر میں سیو کر دیں اور اس کی اتنی دھیر ساری ریسی پیزا بنا سکتے ہیں نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اچھا جی ادھر جو ہمارا چکن ہے نا وہ پھر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا تھا بلکل اور ادھر میں نے لے لی تھی شملا میچ اس میں جائے گی اور میں نے جتنی ضرورت سی ہاف ہاف جو ہیں نا وہ میں نے کاٹ لی تھی شملا میچ زیادہ میں نے نہیں ڈالی تھی کیونکہ بچے جو ہیں نا وہ شملا میچ زیادہ پسان نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں زیادہ شملا میچ کھائی جاتی ہے تو آپ پورا بھی اس میں ڈال سکتی ہیں تو شملا میچ کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے تاکہ یہ جلدی سے گل جائیں آپ کو زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ آپ نے اگر آپ خیر چاہیں تو ویسے مجھے تو یہ زیادہ بھونی ہوئی نہیں پسند مجھے زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ جب موں میں جائے تو چنگ سائیں تو اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پورا پکانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو چکن کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ پاستے میں کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کے فیملی میں ذرا اچھے طریقے سے پکی ہوئی ویجیٹیبلز کھائی جاتی ہیں پاستہ میں تو آپ اس کو چکن کے ساتھ ہی ڈال دیں یہ بھی بہت جلدی گال جاتی ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا چکن کے پیسز بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایزی لی گال جائیں گے تو ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر لیے تھے اور پاستہ جو ہے وہ تو میرا آل لیڈی بلا ہوا تھا لیکن آپ نے کوشش یہ کرنے کہ آپ پاستہ وہ والا لیں جو آہ ایلپو سائز کا ہو اس ساری اس شیپ کا ہو یا اور بھی کافی اتنی دھیر ساری ورائٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں پاستہ کی لیکن جا کہ ہر پاستہ ہر ڈیفرنٹ شیپ کا جو بھی پاستہ ہونا ہر پاستہ کی جو ہوتی ہے ٹیسٹ جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جب سبیشٹی آپ اس طرح کو کوئی ساوس والا پاستہ بنا رہی ہو تو پھر وہ ہی پاستہ لیں جس کے اندر ہو لو تھا کہ اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے جو مسالہ ہے نا وہ چلا جائے تو ادھر میرا چکن جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا تو اس کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا اور اس ہانڈی میں میں بنانے لگی تھی ساوس تھوڑا سا بٹر لے لیا تھا دو ٹیبل پاستہ کافی تھا اس کے بعد پھر آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے مزریلہ ایڈ کرنا ہے چیز ایڈ کرنی ہے سلائس جو ہوتے ہیں تھوڑا سا میں نے سویا ساوس ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ ٹیماتر کی پیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایڈ کی تھی اور آپ نے اس کو نہ پکا لینا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو جو کچھا پھانا ہے نا وہ آپ نے دور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں میں نے اس ٹیج پہ آکے اس میں میں اچھا لگتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو پہلے بھی پکا سکتے ہیں اس کے بعد پھر جی یہ جو ساوس اچھا طریقے سے کوک ہو گئی تھی تو اس ٹیج پہ آکے میں نے اس میں ڈال دیا تھا چکن جتنا مجھے چاہیے تھا وہ میں نے ڈالا تھا باقی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ میں نے فریز کر دیا تھا باقی چیزوں کیلئے کیونکہ مجھے اتنی ہی چکن کی اس میں ضرورت تھی جتنی ساوس تھی اور مجھے پتا تھا اس میں میں نے پاس پاسٹا بھی آئیڈ کرنا ہے تو اس ٹیج پہ آکے پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اتنا کر کے نا تو میں نے یہ جو ساوس ہے یہ رکھ دی تھی کیونکہ اب افتار میں کافی ٹائم تھا پاسٹا بھی بلاوا تھا یہ آپ نے پاسٹا اس میں تب آئیڈ کرنا ہے جب آپ بلکل کھانے کے لیے ریڈی ہوں کیونکہ اگر آپ پہلی پاسٹا آئیڈ کر دیں گے اور ابھی آپ نے کھانا کی شام کو ہے جا کے تو پھر یہ اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہ جائے گا وہ ساوس بھی ہے وہ بھی تھنڈی ہو جائے گی وہ بلکل مزا نہیں آئے گا کھانے میں تو آپ ایسے ساوس بنا کے پہلے رکھ لیں پاسٹا بھی باہل کر لیں اور پھر جب اگین آپ نے کھانا ہوگا تو اسی ٹائم پہ فورا ایک دفعہ اس کو گرم کریں ساوس کو اس میں پاسٹا آئیڈ کریں اور آپ یقین کریں یہ اتنا اچھا بنتا ہے تو ادھر میں نے جو یہ ہے نا یہ اپنا ریڈی کر کے رکھ دیا تھا میں ایسے ہی کام کرتی ہوں کیونکہ جب بھی مجھے ٹائم ملے میں تھوڑا تھوڑا کام جائے نا وہ اپنا ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں کیونکہ بچے ہیں تو بس زرہ دیکھ وہ حال کی ٹائم جو ہے نا وہ منیج کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آج میں سوچا کہ سٹرابری کا شیک جو ہے وہ بنایا جائے کیونکہ کافی دنوں سے میں نے ایسا کوئی بھی ساتھ شربت جیسی کوئی بھی چیز نہیں بنائی اور آپ کو بتا ہے کہ افطار میں جیسے سپاسی کھانے کو دل کھا رہا ہوتا ہے نا ویسے ہی آپ کو میٹھے کی بھی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے تو ویسے تو میٹھے سے ہوائیڈی کرنا چاہیے میں نے کم ہی چینیں ڈالی تھی بس دل کو تسلید دینے کے لیے کہ کچھ میٹھ ہے اس کے بعد پھر میں نے فروٹ جو ہے تھوڑا سا وہ بھی افطار میں رکھ لیا تھا ساتھ فروٹ ضرور کھایا کریں کیونکہ باقی جتنی ہم یہ تلیوی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں نا اس کو ہوائیڈی کرنا چاہیے ویسے تو کبھی کبھاری کھانی چاہیے لیکن فروٹ جو ہے اس کا ضرور یوز کریں کیونکہ ویکنس ہو جاتی ہے سارا دن روزہ رکھ کے تو ادھر بلکل افطار کا ٹائم ہونے والا تھا میں نے سوچا ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ٹیبل پہ پہنچائی جائیں اور آرام سے بلکل میں جو افطار ہے نا وہ دس منٹ پہلے اپنے ختم کر دیتی ہوں میں سوری تیاری جو ہے نا افطار کی وہ پھر میں ساری چیزیں جو ہے وہ میں ٹیبل پہ لگا دیتی ہوں تاکہ بلکل افراد افری نہ مجھے اور آرام سے بیٹھ کے دعا جو ہے وہ کی جاتی آپ کو پتہ روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور پلیز مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ پاک سب کی مسئیبتیں مشکلیں حل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں سب کو اللہ پاک سکون دیں تو افطار چاہے ہیں وہ میار میری ہزبن ہی کرتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے انہیں تو پہلی بھوک لگ جاتی ہے تو میں انہیں افطار سے پہلی کھانا کھلا دیتی ہوں اور مزید انہیں اگر افطاری میں ہمارے ساتھ کچھ کھانا ہو تو وہ بھی پھر ہمیں جائن کر لیتے ہیں ادر وائز میں انہیں پہلے ہی کھلا دیتی ہوں تاکہ افطار جو ہے وہ ہم سکون سے کر سکے تو ادھر دیکھیں اب افطار کا ٹائم تھا میں نے ساوس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک دفعہ گرم کیا اس میں میں نے پاستہ ایڈ کر دیا لیکن جی ہے کہ اس پاستے کے ساتھ جی اتنا مزا نہیں آیا جتنا کہ دوسرے والا جو پاستہ ہوتا ہے نا دوسری شیپ کا اس کے ساتھ مزا آتا ہے تو خیر لیکن یہ بھی اچھا ہی بنا تھا شکر الحمدللہ بہت مزا آیا تھا کھا کے آپ دیکھیں کتنا اچھا کلر اور کتنا کریمی سا اس کا جو ہے نا ٹیکسٹر وہ آ رہا ہے تو ادھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے نمک مچ آپ نے پہلے ہی ٹیسٹ کر لینا ہے ساوس میں ہی کیونکہ پاس آئیڈ کرنے کے بعد تو پھر آپ نے جلدی سے اس کو ساپ کر دینا ہے تاکہ گرما گرما آپ کھائیں کیونکہ آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ جو ساوس ہوتی ہے اس میں چیز اور یہ ساری چیزیں جاتی ہیں تو یہ بہت جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہو گیا تو یہ بالکل کھانے والا نہیں ہوتا تو ادھر میں اس کو کاری تھی ڈیش آؤٹ اور میں نے جب یہ بنایا تھا تو مجھ سے میں نے سٹیٹس بھی لگایا تھا کیونکہ یہ آج کا کلپ نہیں ہے یہ کچھ دن پہلے کے کلپ ہیں اور جیسے جیسے پھر خیر مجھے ٹائم ملتا ہے تو پھر میں اسی حساب سے جو نا وہ ارجسٹ کر لیتی ہوں کلپس کو آپ کو بتایا کل تو میری بالکل طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پین اتنی زیادہ تھی آج پھر ڈاکٹر کے ہاں دن گزر گیا تو بس زندگی جو ہے نا وہ بہت مسروف گزر رہی ہے بالکل ٹائم نہیں ہوتا تو اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں ایدھر میرا افتار ٹیبل جو ہے وہ ریڈی تھا اور ہم نے کی دعا اور میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو جو میرے مائن میں ہوتا ہے یا جو میرے دل کے قریب ہیں سب کے لیے دل سے دعا ہے خیر سب بہن بھائیوں کے لیے میں تو دعا کرتی ہوں تو آپ بھی پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ آج کل کوئی آپ کو سچے دل سے دعا دے دینا تو اس سے بڑی خزانہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ ہم کو ریسی پی اچھی لگی ہوگی مزید کوئی کوششن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ